بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل ہو کر ہم سے آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے میں آج آپ کو 8 سے 9 سال کی بچی کا ڈریس بنا کر دکھاؤں گی بہت ہی پیارا اور بہت ہی یونیک میرے پاس یہ پڑا ہوا کپڑا تھا جس سے میں ڈریس تیار کروں گی اس طرح کے پیسیز سے بھی ہم ڈریس تیار کر سکتے ہیں اس کے اوپر گول کٹاں بنے ہوئے ہیں ان کو ترتیب میں لگاتے ہوئے یہ مشین کے ساتھ جو گول کٹاں بنتی ہیں وہ بنے ہوئے ہیں اس کے اوپر اس کا پرنٹ مجھے پیارا لگا تھا تو میں نے سوچا کہ اس کی ویڈیو آپ کے ساتھ شیر کروں اس کپڑے کی چڑھائی جو ہے اکتی سی انچ ہے اب یہاں پر اس طرح سے انچ ٹیپ کو رکھتی ہوئے دو دو انچ کپڑا جو ہے کٹائی کر لوں گی اس سائر سے نیچے والے کٹاں رہنے دوں گی یہ گیرے کے اوپر آئیں گے جو سائر والے ہیں وہ اتار لوں گی اس طرح سے رکھتے ہوئے دو انچ پہ میں نے نشان لگا لیا ہے اب ان کو اسی طرح سے کٹائی کر دوں گی دونوں سائر سے یہ کچھ کٹا جو ہے میں گیرے کے اوپر لگاؤں گی کچھ بازون کے اوپر ٹلوزر کے پانچے کے اوپر بھی کٹا رہنے دوں گی اس طرح سے اب اسے میں چار تیہ میں فولڈ کرتے ہوئے ستائی سنچ پہ انشان لگا ہوں گی فراکی لمبائی ملوں گی ستائی سنچ اب یہاں سے اس کی کٹائی کر دوں گی اس طرح سے چار تیہ میں سے فولڈ کرتے ہوئے ساڑھی چودہ انش اس کی چڑھائی بنی ہے اب یہاں پہ انشری اپ کو رکھتے ہوئے تین انش پہ نشان لگاؤں گی اور یہاں پہ دو انش پہ دو انش کم ہے پلٹس ڈالوں گی یہاں پہ ایک انش پہ پھر سے یہاں پہ دو انش پہ یہاں پہ ایک انش پہ یہاں پہ دو انش پہ دو دو انش جو ہے میں کپڑا فولڈ کرتے ہوئے نو انش تک سلائی لگا دوں گی تین تین پلٹس بڑھنے گی دونوں سائیڑ پہ چھ پلٹس چھ انش کپڑا جو ہے اسے میں درمیان میں فولڈ کرتے ہوئے اس طرح سے یہ انشان میں نے لگا لیا ہے دو انش پہ یہاں پہ دو انش پہ نشان لگا کے لینڈرہ کروں گی اور درمیان سے پکڑتے ہوئے سلائی لگاؤں گی یہاں پہ ایک انش پہ لینڈرہ کروں گی ایک انش میں چھوڑ دوں گی یہاں پہ دو انش پہ لینڈرہ کروں گی اس کو بھی اسی طرح سے پکڑتے ہوئے سلائی لگا لوں گی ایک انش دارمیان سے چھوڑ دوں گی اس طرح سے یہ دبل فولڈ تھا اسے میں نے سیڈ سے کٹائی کر دیا اس طرح سے بہت ہی پیاری پلیٹس ڈال جائیں گی اب یہاں پہ ساڑھے پانچ انش پہ نشان لگاؤں گی تیرے کا اور ساڑھے آٹھ انش تک اس کی گلائی کروں گی کندے کی چھ انش لمبائی میں نے رکھی ہے کمر کی چڑھائی لوں گی ساڑھے سات انش اس طرح سے اس طرح سے یہاں پہ ترچیلہ انڈرہ کر دوں گی گلے کی لمبائی میں نے لی ہے تین انش چڑھائی میں نے لی ہے دو انش سے تین پوائنٹس زیادہ اب یہاں پہ اس طرح سے ٹروزر کے اوپر نشان لگاؤں گی ٹروزر کی لمبائی میں نے رکھیا تیس انش اس طرح سے اوپر سے ٹروزر کی چڑھائی میں لوں گی ساڑھے آٹھ انش یہاں پہ نشان لگا دوں گی نیفی کی چڑھائی لوں گی ڈیڑھ انش اور یہاں پہ انش دیپ کو رکھتی ہوئے داس انش پہ انشان لگاؤں گی لمبائی میں نے آسن کے لیے داس انش نیچے سے اس کی چڑھائی رکھوں گی گیارہ انش اس طرح سے اس کی گلائی کر دوں گی نیچے سے پرنچے کی چڑھائی رکھوں گی داس انش اب یہاں پہ اس طرح سے نشان لگا دوں گی ان نشانوں کے اوپر اوپر اس کی گھٹائی کر دوں گی یہ جو پیس با چکی ہے اس سے میں بازو تیار کروں گی ایک سائیڈ سے میں نے تھوڑی سی ترچی گھٹائی کی ہے پرنس سائیڈ سے اس کپڑے سے میں بازو تیار کروں گی اس کی لمبائی بارہ انچ ہے یہاں پہ میں نے نشان لگا دی ہے نیچے سے اس کی چڑھائی جو ہے چینج ہے اب یہاں پہ اس طرح سے گلائی کر دوں گی نیچے سے بھی تھوڑی سی ترچی گھٹائی کر دوں گی اس کپڑے سے میں فریلی اٹیچ کروں گی اب اس کی لمبائی بنی ہے سولہ انچ اب یہاں پہ میں کٹ لگا دوں گی جو میں نے دو دو انچ پہ اور ایک ایک انچ پہ نشان لگایا تھا اس طرح سے اسے نو انچ تک اس طرح سے پریس کر دوں گی اس طرح سے اس طرح سے بھی آپ نشان لگا سکتی ہیں جس طرح سے میں نے یہ نشان لگایا ہے ایسے فول کرتی ہوئے درمیان سے ایک انچ کپڑا چھوڑتی ہوئے اس طرح سے سارے کپڑے کے اوپر نشان لگا لوں گی یہ میں نے نشان لگا کے سلائنیں لگا لی تھی اب فرنٹ سائیڈ کے گلے کی کٹائی کر دوں گی بیک سائیڈ کے گلے کی آدھے انچ سے تھوڑی سی زیادہ گلائی میں نے کی ہے اس طرح سے یہ ورہ کپڑا جو ہے اس کی نیچے لگاؤں گی اب پہلے میں گلہ تیار کروں گی یہ میں نے مکرم کا پیس تیار کر لیا تھا گلے کے فرنٹ کے اوپر میں نے کٹ لگا لیا تھا تقریباً ساڑھے چار انچ کا اس طرح سے اس کپڑے کو سائیڈ سے فول کرتی ہوئی سلائن لگا لوں گی اب اسے اس طرح سے گلے کے اوپر رکھتی ہوئے اوپر والی سائیڈ پہ بھی آدھا انچ سلائن لگاؤں گی اور اس طرح سے یہاں پہ اس کے درمیان میں اوپر سے ایک انچ چھوڑتے ہوئے اور ایک ایک انچ پہ یہ نشان میں نے لگا دی ہے یہاں پہ ہک اٹیج کروں گی اس طرح سے اس کے نیچے رکھتے ہوئے یہ میں بین والا گلا بناؤں گی بہت ہی پیارا ابھی میری سی استرازی سیدہ کار لوگی یہاں پہ پہلے اس طرح سے سلائن لگاؤں گی اسے میں نے ڈبل فولڈ کرتے ہوئے سلائن لگا دی تھی اوپر والی سائیڈ پہ اور اسے سیدھا کار لیا تھا اب یہاں پہ پہ پہلے اس طرح سے سلائن لگاؤں گی اور اس طرح سے موڑتے ہوئے اس کے نیچے پٹی رکھوں گی اس طرح سے اور سلائن لگا دوں گی اب یہاں پہ اس کے سائیڈ پہ بھی اسی طرح سے سلائن لگا دوں گی اب تیری کی سلائن لگاؤں گی اب یہاں پہ اس طرح سے فولڈ کرتے ہوئے اسے درمیان میں کٹ لگا لوں گی بیک سائیڈ پہ اب میں اینچ ٹیپسز کا ناب لوں گی آدھا انچ فرنٹ سائیڈ سے چھوڑتے ہوئے اس طرح سے ساڑھے چھئے انچ اس کی چڑھائی بنی ہے اب اسے ڈبل فولڈ کرنے کے بعد تیرہ انچ بنی ہے اب یہاں پہ بکرم کو میں نے ڈبل فولڈ کر لیا ساڑھے چھئے انچ دا کر یہ نشان میں لگاؤں گی اس طرح سے آدھے انچ پہ یہ آدھے انچ کا میں نے نشان لگایا اور یہاں پہ لینڈ را کروں گی اس طرح سے سیدھی اب یہاں پہ اس طرح سے اس کو گلائی دوں گی اب یہاں پہ آدھے انچ سے دو پوائنٹ زیادہ لیتے ہوئے یہ نشان لگا لوں گی اور یہاں پہ لینڈ را کر دوں گی اب یہاں پہ نشان لگا لوں گی آدھے انچ سے دو پوائنٹ زیادہ لیتے ہوئے اس طرح سے اور اس کی گلائی کر دوں گی بلکل حل کسی میں نے اس کی گلائی کی ہے اب یہاں پہ ناپ لوں گی اس کی لمبائی کا ساڑھے چینج سے تھوڑی سی کم میں اب یہاں سے تھوڑی سی بڑھا لوں گی اس طرح سے اب یہ نشانوں کے اوپر اوپر اس کی گلائی کر دوں گی کامن پن لگاتے ہوئے تاکہ یہاں سے ہلے نا اس طرح سے میں نے کپڑے کے اوپر اسے پیسٹ کار دی ہے اب اس کو اس طرح سے فولڈ کرتے ہوئے موٹی میں نے سلائی لگا ہی ہے بعد میں سلائی کو نکال دوں گی اب اسے اس طرح سے فولڈ کرتے ہوئے یہاں پہ سلائی لگا دوں گی اب درمیان سے اضافی پیسٹ کٹا کر دوں گی اور اسے سیدھا کر لوں گی سیدھا کرنے کے بعد اسے اس طرح سے پیسٹ کار لوں گی اس کی گلائی میں میں نے کٹ لگا دی ہے اب سائیڈ سے اضافی پیسٹ کٹا کر دوں گی سلائی کے لئے کپڑا چھوڑ دے ہوئے ایک ایک پیر کا کپڑا ہی میں نے چھوڑا ہے اس طرح سے اس کی کٹائی میں نے کٹ دی ہے اب درمیان میں کٹ میں نے لگا لیا اب اس کٹ کو اس طرح سے ملا کے رکھتے ہوئے اس کا یہاں سے ناپ لوں گی اور یہاں پہ رکھتے ہوئے سلائی لگانی شروع کروں گی اُلٹی سائیڈ پہ میں نے رکھتے ہوئے اسے لگایا سیدھی سائیڈ کو موڑتے ہوئے اس کے کنارے کنارے کے اوپر سلائی لگا دوں گی اس طرح سے ابس سے سیدھا کروں گی اور یہاں پہ سلائی لگا دوں گی باقی کا کام اس کا سیمپل ہی ہے باقی کا کام اس کا سیمپل ہی ہے یہ میں نے فریل جو ہے اٹیج کر لیا اب فریل کے نیچے جو میں نے پٹی اٹیج کرنیا وہ میں نے سیدھی سائیڈ پہ رکھتے ہوئے اس طرح سے ملکل کنارے کنارے کے اوپر سلائی لگا ہیا اب میں اسے اس طرح سے اُلٹی سائیڈ کو موڑتے ہوئے سیدھی سائیڈ کو موڑتے ہوئے سلائی لگا دوں گی اس طرح سے بہت ہی نیٹ سلائی لگے گی اور یہ بیک سائیڈ جو ہے وہاں سے داگے بھی بلکل نہیں نکلیں گے پہلے میں نے سیدھی سائیڈ پہ سلائی لگائی تھی اب میں نے اُلٹی سائیڈ پہ سلائی لگائی ہے اب اس کے کنارے کنارے کے اوپر اس طرح سے سلائی لگا دوں گی اس طرح سے یہ بن گئی ہے ماشاءاللہ بہت ہی پیارا ڈریس بن گیا ہے یہ اس کے سائیڈ پہ پلیٹس ڈالے ہوئے وہ تو پیارے لگ رہے ہیں اور یہاں پہ میں نے بٹن اٹیچ کر دیئے ہیں یہ بین والا گلہ بہت ہی پیارا لگ رہا ہے بازو بھی اس کے بہت ہی پیارے بن گئے ہیں اس طرح سے نیچے اس کے میں نے ڈبل کٹان لگا دیئے تھے اس طرح سے رکھتے ہوئے سلائی لگائی تھی اور سیدھا کرنے کے بعد یہاں پہ سلائی لگا دی تھی اور ایک جو سلائی میں نے پہلے لگائی تھی وہ نکال دی تھی ماشاءاللہ بلازو بھی بہت ہی پیارا کھلا اگر آپ کو آئی دیا پسند آئے تو اسے لائی کیجئے گا ماشاءاللہ بہت ہی پیارا ڈریس بن گیا یہ اس کی بیک سائیڈ ہے اللہ تعالی اللہ تعالی آپ کو دیروں خوشی آتا کرے اللہ تعالی آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں بہت ساری دعاوں کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اپنے بہت سار کیا رکھیے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ ہاتھ اللہ تک ہاتھ 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 موسیقی